چلیں ای ون الیمینیشن ریاکشن کے میکنزم کو دیکھتے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے سبسٹریٹ سے شروع کریں گے تو الٹے ہاتھ پر فرض کریں کہ ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ موجود ہے تو وہ کاربن جسے ہیلوجن جڑا ہوا ہوگا وہ الفا کاربن ہوگا اور اس کے برابر والا کاربن بیٹا کاربن ہوگا ہمیں اس ریاکشن کے لیے بیٹا ہائیڈوجن کی ضرورت ہے تو ای ون الیمینیشن ریاکشن کا پہلا مرحلہ ہے لیونگ گروپ کا کھونا اور یہاں اس صورت میں میکنزم کے پہلے مرحلے میں الیکٹران ہمارے لیونگ گروپ پر آ جائیں گے تو ہم یہاں اس کاربن سے جسے میں نے لال رنگ سے واضح کیا ہے ہم اس میں سے بانڈ نکال رہے ہیں تو یہ کاربن ایس پی تھری ہائیبرڈائز سے ایس پی ٹو ہائیبرڈائز ہو جائے گا تو اب ہمارے پاس کاربو کیٹائن موجود ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کاربو کیٹائن ایس پی ٹو ہائیبرڈائز ہوتے ہیں اور ان کے گرد پلینر جیومیٹری ہوتی ہے تو یہاں میں نے اس کاربو کیٹائن کی گرد پلینر جیومیٹری بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ پہلا سٹیپ تھا یہ نہیں کہ کاربو کیٹائن بنانے کے لیے لیونگ گروپ کا کھونا اب دوسرے سٹیپ میں ہمارا بیس آ کر اس پروٹون کو لے لے گا اور باقی پیچھے یہ الیکٹرانز رہ جائیں گے اور پھر یہ الیکٹرانز ہمارا الکین بنانے کے لیے حرکت کریں گے تو یہ ہمارے میکنزم کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں بیس الکین بنانے کے لیے بروٹون کو لے لے گا تو چلے میں ان الیکٹرانز کو نمائع کر دیتی ہوں تو یہاں موجود یہ غلابی الیکٹرانز ڈبل بانڈ بنانے کے لیے یہاں پر حرکت کریں گے تاکہ ہمیں یہاں پروڈکٹ مل سکے ہم نے یہاں الکین بنا لیا ہے تو میکنزم کا یہ والا مرحلہ لیونگ گروپ کے کھونے والا مرحلہ یا ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ ہے تو یہ پورے میکنزم میں ہونے والا سب سے آہستہ سٹیپ ہے تو اگر آپ ریٹ کا قانون یعنی ریٹ لو لکھنا چاہیں تو اس رییکشن کا ریٹ برابر ہوگا ریٹ کانسٹنٹ ضربے سبسٹریٹ کی کانسٹریشن کے تو مختلف ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ یہ میکنزم سبسٹریٹ کی کانسٹریشن پر منصر کرتا ہے لہٰذا یہ سبسٹریٹ کے حوالے سے فرسٹ آرڈر یعنی پہلا آرڈر رییکشن ہے اس کے وجہ آپ کا یہ ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ ہے لیونگ گروپ کا کھونا ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ ہے یعنی آپ کی سبسٹریٹ کی کانسٹریشن جسے آپ رییکشن کی شروع وات کرتے ہیں آپ کی بیس تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنا لیونگ گروپ نہ کھو دیں تو چونکہ بیس ریٹ ڈیٹرمننگ میں شریک نہیں ہو سکتی یا حصہ نہیں لے سکتی تو یہ دوسرے سٹیپ میں اپنا کردار ادا کرتی ہے بیس کی کانسٹریشن کا رییکشن کے ریٹ پر کوئی اثر نہیں ہوتا صرف سبسٹریٹ کی کانسٹریشن کا رییکشن کے ریٹ پر اثر ہوتا ہے اور چونکہ یہ صرف سبسٹریٹ کی کانسٹریشن پر منصر کرتا ہے تو اس لیے ای ون رییکشن میں یہ ون لکھا ہوتا ہے اس ون سے مراد ہے کہ یہ یونی مولیکیولر ہے یہاں یونی مولیکیولر ریٹ لوگ کا استعمال ہوگا اور ای سے مراد یہاں الیمینیشن رییکشن ہے تو جب بھی آپ ای ون رییکشن لکھا دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک الیمینیشن رییکشن اور یونی مولیکیولر رییکشن ہے اور اس رییکشن کا ریٹ صرف اور صرف سبسٹریٹ کی کانسٹریشن پر منصر کرتا ہے تو فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ کا سبسٹریٹ ہے اور آپ اس کی کانسٹریشن میں اضافہ کریں چلیں اسے لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سبسٹریٹ کی کانسٹریشن میں دگنا اضافہ کریں یعنی اسے ڈبل کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اب اس رییکشن کے ریٹ کو بھی دگنا کر رہے ہیں تو یہ سبسٹریٹ کے حوالے سے فرسٹ آرڈر رییکشن ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا جنرل کے مستری میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ اپنے بیس کی کانسٹریشن میں دگنا اضافہ کریں گے یعنی اس کو دگنا کر دیں گے تو اس کا آپ کے پورے رییکشن کے ریٹ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اب چلے اس میکنزم کے ایک اور نکتہ پر بات کرتے ہیں اور یہ ہے اس والے کاربوکیٹائن کا بننا چونکہ ہمارے پاس اس میکنزم میں کاربوکیٹائن موجود ہے تو اب ہمیں ری ارینجمنٹ ہونے کی امکان کے بارے میں سوچنا ہوگا تو آپ کو سوچ رہا ہوگا کہ کون سا سبسٹریٹ مستحقم کاربوکیٹائن بنائے گا جیسے کہ ترشری سبسٹریٹ جو کہ ترشری کاربوکیٹائن بنائے گا یہ ترشری سبسٹریٹ ای ون ریاکشن کے لیے اچھا ہوگا یہ ہمارے پاس ترشری ہیلائیڈ ہے اور فرض کریں کہ یہ ای ون الیمینیشن ریاکشن عمل میں لا رہا ہے تو وہ کاربن ہائیڈروجن جو کہ آئیوڈین سے جڑا ہوا ہے وہ لازمی طور پر ایلفا کاربن ہوگا اور پھر ہمارے پاس تین بیٹا کاربن ہوں گے یہ ایک بیٹا کاربن ہے یہ بھی بیٹا کاربن ہے اور یہ بھی بیٹا کاربن ہے اب ای ون الیمینیشن ریاکشن کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے لیوین گروپ کا کھونا تو اگر میں یہاں آئیوڈین پر موجود الیکٹرانز کی لون پیرز بناوں تو میں جانتی ہوں کہ اس بانڈ میں موجود الیکٹران آئیوڈائیڈ اینائن بنانے کے لیے آئیوڈین کے پاس آ جائے گے تو اسے میں یہاں بنا دیتی ہوں تو یہاں ہم نے آئیوڈائیڈ اینائن بنایا ہے اور اب میں الیکٹران کو نمائع کر دیتی ہوں تو یہ الیکٹران آئیوڈائیڈ اینائن بنانے کے لیے آئیوڈین کے پاس آ جائیں گے یہ ایک بہت ہی زبردست لیوینگ گروپ ہے آئیوڈائیڈ اینائن بہت اچھا لیوینگ گروپ ہے اور آپ پی کے ای ویلیو کی مدد سے جانتے ہیں کہ آئیو ڈائیڈ اینائن بہت ہی طاقتور ایسیڈ یعنی کہ ایچ آئی کا کانجوگیٹ بیس ہے جس کا پی کے ای ویلیو تقریباً منفیق گیارہ ہے ایچ آئی پروٹان دینے میں بہت اچھا ہوتا ہے جس کا لازمی طور پر مطلب یہ ہوا کہ کانجوگیٹ بیس بہت زیادہ مستحقم ہے پھر تو آئیو ڈائیڈ اینائن بہت اچھا لیونگ روپ ہے تو اگر ہم آئیو ڈائیڈ اینائن کھو دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہمارے پاس کاربو کیٹائن آ جائے گا تو ہم نے یہاں موجود اس لال کاربن کا بانڈ کھو دیا ہے لہٰذا یہاں ہم کاربو کیٹائن بنا دیں گے میں اسے یہاں پر بنا دیتی ہوں یہ ایک کلینر کاربو کیٹائن ہے اور اس لال کاربن کے پاس پلاس ون فارمل چارج ہے اس نے اپنا بانڈ کھو دیا ہے تو یہ ہو گیا ای ون الیمنیشن ریاکشن کا پہلا مرحلہ اب ای ون ریاکشن کے دوسرے سٹیپ کی بات کریں تو اس میں بیس آ کر بیٹا کاربن سے پروٹاؤن لے لے گا تو اس صورتحال میں ہماری بیس ایتنول ہے یہ والی آکسیجن پر الیکٹرون کے لون پیرز موجود ہیں غور کیجئے گا کہ ہم اس ریاکشن میں حرارت بھی شامل کر رہے ہیں لہٰذا یہاں پر ایتنول بیس کے طور پر کام کرے گا یہ اتنا طاقتور بیس بھی نہیں ہے لیکن یہ پروٹاؤن لے سکتا ہے یہ آکسیجن پر موجود الیکٹرون کے لون پیرز یہ والا پروٹاؤن لے لیں گے اور یہ الیکٹرون یہاں پر الکین بنانے کے لیے حرکت کریں گے تو یہاں اب میں پروڈکٹ بنا دیتی ہوں اسے یہاں بنا کر ان الیکٹرونز کو نمائع کر دیتے ہیں تو یہ نیلے الیکٹرونز یہاں پر ڈبل بانڈ بنانے کے لیے آئے ہیں اب میں اس ریاکشن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں پہلے بات یہ کہ جب آپ ایسین ون میکنزم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کاربوکیٹائن بنانے کے لیے لیوین گروپ کا کھونا تو جب آپ کو یہاں یہ کاربوکیٹائن مل جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہاں یہ ایتنال بیس کے طور پر کام کیوں کر رہا ہے یہ نیوکلیا فائل کے طور پر کام کیوں نہیں کر سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ ایتنال یقینی طور پر نیوکلیا فائل کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے اور یہ پوزیٹیولی چارج کاربن پر حملہ کرے گا اور اس سے آپ کو لازمی طور پر اس ریاکشن کے لیے سبسٹیٹیوشن پرادک بھی ملے گی تو اگر ایتنال نیوکلیا فائل کے طور پر کام کرے گا تو تب آپ کو سبسٹیٹیوشن ریاکشن ایس ون میکنزم ملے گا اگر ایتنال بیس کے طور پر کام کرے گا تو تب آپ کو ای ون الیمینیشن میکنزم ملے گا تو یہاں ہم صرف اور صرف الیمینیشن پرادک پر غور کریں گے اور سبسٹیٹیوشن پرادک کی زیادہ پرواہ نہیں کریں گے لیکن اس بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ضرور بات کریں گے چونکہ یہاں پر لازمی طور پر سبسٹیوشن ریاکشن بھی عمل میں آئے گا اب ایک اور چیز جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس تین بیٹا کاربن تھے اور اگر میں تین بیٹا کاربن کو دیکھوں تو میں نے یہاں پر صرف ایک کاربن چنا ہے میں نے یہاں موجود اس کاربن سے پروٹان لیا ہے یہ جس سے میں نے یہاں پر نمائع کیا ہے میں نے صرف اس کاربن سے پروٹان لیا ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں ان میں سے کس کاربن سے پروٹان لے رہی ہوں چونکہ یہ تمام ایک جیسے یا کہہیں کہ سیمیٹریکل ہے میں اسے یہاں پر بنا دیتی ہوں تو فرض کریں کہ یہ میرا کاربوکیٹائن ہے اور میں نے اس کاربن سے پروٹان لیا ہے تو یہاں ہمارا کمزور بیس آئے گا اور یہاں سے پروٹان لے لے گا پھر یہ الیکٹرانز یہاں حرکت کریں گے تو یہ بھی ہمیں ویسے ہی پروٹکٹ دے رہا ہے نا تو یہاں یہ گہرے نیلے الیکٹرانز یہاں پر آئیں گے تاکہ یہ ڈبل بانڈ بنا سکیں لیکن یہ بھی بالکل اس جیسے ہی پروٹکٹ ہے الکوہول بھی ای ون الیمنیشن ریاکشن کے ذریعے ریاکٹ کر سکتے ہیں یہ کاربن جو کہ او ایک سے جڑا ہوا ہے یہ الفا کاربن ہوگا اور اس کاربن کے برابر والا کاربن بیٹا کاربن ہوگا تو جب آپ الکوہول کو سلفیورک ایسٹ کا ساتھ ریاکٹ کروائیں گے اور اس ریاکشن مکسچر میں حرارت شامل کریں گے تو آپ کو الکین ملے گی کبھی کبھا سلفیورک ایسٹ کی بجائے فاسفورک ایسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ای ون ریاکشن کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے لیوینگ گروپ کا کھونا لیکن اگر یہاں ایسا ہوگا تو یعنی اگر یہ الیکٹرانس اس آکسیجن پر آ جائیں گے تو یہ لیوینگ گروپ کے طور پر ہائیڈرو آکسائیڈ بنا دیں گے اور ہائیڈرو آکسائیڈ اینائن ایک برا لیوینگ گروپ ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ اس کی پی کے ایویلی کو دیکھ کر بھی ہو جاتا ہے یہاں نیچے یہ ہائیڈرو آکسائیڈ اینائن موجود ہے یہ پانی کا کونجگیٹ بیس ہے لیکن پانی ہمارے لیے یہاں اتنا اچھا سرمایہ نہیں ہے اور ہم یہ چیزز کی پی کے ویلیو کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں لہٰذا پانی پروٹان دینے میں بہت اچھا نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیڈرو آکسائیڈ اینائن اتنا مستحقم نہیں ہے اور چونکہ ہائیڈرو آکسائیڈ اینائن اتنا مستحقم نہیں ہوتا تو ایک اچھا لیوینگ گروپ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہاں سے ہم اس تیر کو اس ایرو کو ہٹا دیتے ہیں چونکہ یہاں پر پہلا سٹیپ لیوینگ گروپ کا کھونا نہیں ہے یہاں پہلا سٹیپ پروٹان کی منتقلی ہے ہمارے پاس یہاں پر طاقتور ایسیڈ یعنی سلفیورک ایسیڈ موجود ہے اور اب الکاہول بیس کے طور پر کام کرے گا اور سلفیورک ایسیڈ سے یہ پروٹان لے لے گا تو یہاں پھر آپ کا لیوینگ گروپ پانی ہوگا اور پانی ہائیڈرو آکسائیڈ اینائن کے مقابلے میں کافی بہتر لیوینگ گروپ ہوتا ہے اور ایک بار پھر ہم یہ سم پی کے ای ویلیوز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں پانی ہائیڈرونیوم آئین ایچ تھری او پوزیٹیف کا کانجیگیٹ بیس ہے جو کہ پروٹان دینے میں کافی اچھا ہوتا ہے یہاں یہ پی کے ای ویلیوز کافی کم ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی مستحقم ہے تو جب آپ الکوہل کے ساتھ ای ون رییکشن عمل میں لاتے ہیں تو اس کے پہلے سٹیپ میں آپ او ایچ گروپ کو پروٹانیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا الکوہل ہے اور وہ کاربن جسے او ایچ گروپ جڑا ہوا ہے وہ ہمارا ایلفا کاربن ہے اور پھر اس ایلفا کاربن کے برابر میں موجود یہ سارے کے سارے کاربن ویٹا کاربن ہیں ہم نے ابھی دیکھا کہ پہلا سٹیپ پروٹان کی منتقلی ہے آکسیجن پر موجود الیکٹرانز کے لون پیر سلفیوریک ایسٹ سے پروٹان لے لیں گے تو یہاں ہم نے پروٹان کو منتقل کیا ہے تو اب ہمیں یہاں پر یہ ملے گا یہاں آکسیجن پر پلس ون فارمل چارج ہوگا ان الیکٹرانز کو غلابی رنگ سے نمائع کر دیتے ہیں یہ اس طرح سے ان الیکٹرانز نے یہ پروٹان لیا ہے تاکہ یہ والا بانڈ بنا سکے یہ والا اور اب ہمارے پاس لیونگ گروپ کے طور پر پانی موجود ہے یہ الیکٹرانز ہمارے آکسیجن کے پاس آ جائیں گے جس کی وجہ سے یہ پانی لیونگ گروپ بن جائے گا میں یہاں پر پانی کا مولیکیل بھی بنا دیتی ہوں اور ان الیکٹرانز کو نمائع کرتے ہیں یہاں یہ جو الیکٹرانز ہلکے نیلے رنگ میں موجود ہیں یہ الیکٹرانز اس والے آکسیجن پر آ جائیں گے جس کی وجہ سے پانی بنے گا اور ہم جانتے ہیں کہ پانی ایک اچھا لیونگ گروپ ہے ہم نے اس لال والے کاربن سے بانڈ لے لیا ہے تو اب یہ والا کاربن کاربوکیٹائن ہوگا تو اب میں یہاں کاربوکیٹائن بنا دیتی ہوں یہ لال والا کاربن پوزیٹیولی چارج ہے تو میں اس پر یہاں پلاس ون فارمل چارج بھی لکھ دیتی ہوں اب اگلے سٹیپ میں ہم جانتے ہیں کہ کمزور بیس آ کر ان بیٹا کاربن میں سے کسی سے بھی پروٹان لے لے گا تو فرض کریں کہ یہ اس والے کاربن سے پروٹان لے لے گا میں یہاں ایک عام سی بیس بنا رہی ہوں پھر تو پھر اس کے یہ الیکٹرانز پروڈکٹ بنانے کے لیے یہاں پر حرکت کریں گے اور یہ پروڈکٹ بنائیں گے جو کہ میں یہاں پر بنانے جا رہی ہوں ان الیکٹرانز کو بھی میں واضح کر دیتی ہوں اس بار ہرا رنگ استعمال کر لیتے ہیں نا تو ہرا رنگ استعمال کرتے ہیں یہ ہرے الیکٹرانز ہمارا ڈبل بانڈ یا الکین بنانے کے لیے ادھر حرکت کریں گے اب یہاں تو میں نے ایک جنرل سی یعنی جنریک سی بیس بنا دی تھی لیکن میں بیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ پانی بیس کے طور پر کام کر رہا ہے کبھی آپ دیکھیں گے کہ سلفیورک ایسٹ کا کانجوگیٹ بیس ایچ ایس او فور مائنس بیس کے طور پر کام کر رہا ہے مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن میرے خیال سے یہ سب اتنا مانی نہیں رکھتا لیکن وہ جو کہ کمزور بیس کے طور پر کام کریں وہ شاید زیادہ تر پانی ہی ہوتا ہے جو کہ اس سے پروٹون لے کر آپ کا الکین بناتا ہے کبھی کبھار یہ رییکشن ڈی ہائیڈریشن رییکشن بھی کہلاتا ہے چونکہ ہم اس پورے عمل میں پانی کھو رہے ہوتے ہیں